اب ہم آپ کو بحار لے کر چلتے ہیں جہاں وقف بورڈ نے ایک گاؤں کی زمین پر اپنا دعویٰ کرتے ہوئے اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو تیس دن کے اندر اپنے مکان خالی کرنے کا عدیش دیا ہے اس گاؤں کا نام ہے گووندپور جو بحار کے پٹنا زلے میں ہے اس گاؤں میں رہنے والی پچانوے پرتیشت آبادی ہندوؤں کی ہے اور اس گاؤں میں کئی پریوار ورش انیس سو دس سے رہ رہے ہیں اور ان لوگوں کے پاس لینڈ ڈیڈز کے وہ تمام کاغذات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین پچھلے ایک سو چودہ ورشوں سے انہی ہندو پریواروں کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود وقف بورڈ نے اس گاؤں میں اپنا ایک بورڈ لگا دیا اور جس پر لکھا ہے کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے اور ان ہندو پریواروں کو اگلے تیس دن کے اندر اس زمین کو خالی کرنا پڑے گا یہ وہ بورڈ ہے جو لگا دیا گیا ہے گاؤں میں وقف بورڈ کے اس نوٹس کے خلاف گاؤں کے لوگوں نے پٹنا ہائی کورٹ میں یاچے کا دائر کی جس پر عدالت نے وقف بورڈ سے یہ کہا کہ اگر یہ زمین واقعی میں وقف کی ہے تو اسے ہائی کورٹ میں اس کے ثبوت اور باقی کے ساکشے پیش کرنے پڑیں گے لیکن وقف بورڈ پٹنا ہائی کورٹ میں ایسا ایک بھی ثبوت اور دستاویز پیش نہیں کر پایا جس سے وہ اس زمین کو اپنی زمین ثابت کر پائے اور اس کے بعد پٹنا ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کے نوٹس پر روک لگا دی اور اس گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ انہیں اس زمین کو خالی کرنے کی کوئی آوے شکتہ نہیں ہے اور عدالت نے اس بات کو بھی مانا کہ زمین انہی لوگوں کی ہے اور ان کے پاس ایسے سبھی دستاویز ہیں جو پشتی کرتے ہیں کہ لوگ یہاں اس گاؤں میں ورش 1910 سے واقعی میں رہ رہے ہیں اور عدالت کے فیصلے کے بعد وقف بورڈ کا نوٹس اس گاؤں سے ہٹ جانا چاہیے تھا اس گاؤں کے جن لوگوں کو بھی وقف بورڈ نے ان کے مکان خالی کرنے کے نوٹس دیئے وہ سبھی لوگ اب اندر سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آخر اس دیش میں یہ قانون کب اور کیسے بنا کہ وقف بورڈ کسی کی بھی زمین کو اپنی زمین گھوشت کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے تو ان لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قانون کانگریس پارٹی کی سرکاروں کے دوران بنے تھے جنہیں یو پی سرکار نے ورش دوہزار تیرہ میں اور بھی زیادہ سخت اور شکتی شالی بنا دیا تھا اور ابھی ہمارے دیش کا وقف قانون کہتا ہے کہ اگر وقف بورڈ نے آپ کی زمین پر اپنا دعویٰ کیا ہے تو آپ کی زمین تب تک وقف بورڈ کی مانی جائے گی جب تک آپ اسے خود اپنی زمین ثابت نہیں کر دیتے اس قانون میں سنشودھن کرنے کے لیے ہی موڈی سرکار اس بجٹ سطر میں ایک نیا بل لے کر آئی تھی جس کا کانگریس اور وپکشی دلوں نے ورود کیا اور اب یہ وقف بورڈ بل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے وہاں لمبت ہے اور اسے لمبا سامنے لگے گا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت سارے جو کلوز ہیں انہیں اب ہٹا دیا جائے آج یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ دیش میں بھارتی سینہ اور بھارتی ریل کے بعد سب سے زیادہ زمین وقف بورڈ کے پاس ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے چھہتر ورشوں میں سینہ کی زمین میں صرف اکتیس پرسنٹ کی وردی ہوئی جبکہ وقف بورڈ کی زمینوں میں سترہ سو پرتیشت کی وردی ہوئی ہے اور وقف بورڈ کی زمینوں میں اتنی وردی کیسے ہو رہی ہے آپ اسے بہار سے آئی اس خبر سے سمجھئے جہاں آروپ ہے کہ راتوں رات وقف بورڈ نے گام کے لوگوں کی زمینوں پر اپنا دعویٰ کر دیا اور یہ بھی آروپ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے ستانیہ لوگوں کا آروپ ہے کہ پور وارڈ پارشد محمد ببلو کا مکان بھی اسی زمین پر ہے جسے وقف بورڈ نے اپنی زمین بتایا ہے لیکن محمد ببلو کو وقف بورڈ نے زمین خالی کرنے کا نوٹس نہیں دیا لیکن باقی کے ہندو پریواروں کو اس سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور آج ہماری ٹیم نے اس گاؤں میں جا کر ان لوگوں سے بات کی اور ہمیں پتا چلا کہ وقف بورڈ کے لوگ اب آپ کی زمینوں پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ اردو میں لکھے نوٹس دیتے ہیں اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا انہیں ہندی میں اس کی کوپی مل سکتی ہے تو وقف بورڈ اس سے بھی انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نوٹس بھی آپ کو اردو میں ہی ملے گا یعنی اس دیش میں وقف بورڈ کی ایک الگ ہی ویوستہ اور قانون چل رہا ہے جسے آپ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد اور اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے